اسلام علیکم گائز کیسے امید کرتا ہوں سبھی ٹک ٹاک ہوں گے فٹ ہوں گے ہزتے ہوئے مستقراتے ہوئیں گے ترکیش لیرہ ترکیش لیرہ کو کیا ہو گیا بھائی کال اتنا ڈاؤن ہوا تھا میں ویڈیو بنانے لگا پھر میں نے کہا نہیں ابھی نہیں بنا تھا ٹھیک ہے پھر میں نے اس کے بعد آج دیکھا تو آج ترکی لیرہ پھر اپنی جگہ پہ آگیا بھائی آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ ترکیش کرنسی جو ہے اس وقت وہ ڈگمگ سٹرونگ ہونے تو اس کی سب سے چیز ہوتی ہے معاشیت معاشیت کو سٹرونگ ہونا ٹھیک ہے معاشیت کیا ہے ہاں ٹھیک ہے جو سمجھ گیا ہے بس ٹھیک ہے اتنا ہی کافی اچھا وہ سٹرونگ ہونا بہت دوری ہے ٹھیک ہے اب ایکسپورٹ ایمپورٹ بند پڑی ہوئی تھی ترکی کے پچھلے دو مہینے سے مطلب اس طرح کی نہیں تھی نا جس طرح سیزن وائز چل رہا تھا کیونکہ برہباری کا سیزن ہے ابھی بھی مطلب اس طرح اوپن ہی ہو رہا لیکن اب کار مطلب اس طرح سٹرونگ ہونا مشکل ہے ابھی مطلب آپ کو ایک میرہ ڈیر میرہ ڈیر مینہ سٹرونگ ہونا بہت مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ مطلب نیچے نہیں جائے گا نو سے نیچے نہیں جائے گا اس گرانٹی میں دیتا ہوں ٹھیک ہے اور ساڑھے نو سے اوپر نہیں جائے گا یہ بھی میں گرانٹی دیتا ہوں ٹھیک ہے دعا یہ ہے کہ یہ بہت اوپر جائے جس جدر پہلے تھا وہاں پر جائے پہلے کہا تھا آپ کو پتا ہے پہلے یہ تقریباً 60 روی سے پاکستان ریٹ کے مقابلے میں ساٹھ ایک ترکیش لیزہ ساٹھ روے کے برابر تھا ادھر سے نیچے آتا 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 ناؤں کے اوپر آگئے ٹھیک ہے ہماری تو یہی دعا ہے بیسٹ بشید ہے ترکی ہمارا اپنا کیا کہتے ہیں کاردیش کاردیش مطلب کاردیش ترکیش میں کہتے ہیں بائی کو ٹھیک ہے وہ ہمارا برادر کنٹری ہے تو ہم چاہتے ہیں ہمارے بہت سے پاکستانی وہاں پر ہے اور اس کے پاس بہت سے باقی کنٹریز کے لوگ بھی وہاں پر روزگار کے سلسلے میں وہاں پر موجود ہیں اور انڈرسٹری بھی کہہ رہا لگے گی کاربر چلیں گے پھر پاکستانی کے لئے پرمٹ بھی بنیں گے ملیں گے اچھا وہ باتیں ساری چھوڑے مین چیز بتاتا ہوں کل ریٹ ہوا تھا نو اشاریہ نو کے اوپر آ گیا تھا بھئی نو اشاریہ نو سے بھی نہیں نو اشاریہ چھے پیسے کے اوپر آ گیا تھا میں ایک ادام حرار ہوں کہ میں نے سوچی آرچ کیا ہو گیا یہ لگتا ہے کہ نو سے بھی نیچے آگئے آٹھ والے جو ہنسے کے اندر آ جائے گا مطلب تو میں پھر بعد میں جو کہا ہے میں نے کہا یا ویڈیو ابھی نہیں بناتا چلو ابھی کل بناوں گا ویڈیو ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ آج میں نے دوبارہ دیکھا آج پھر جو ہے لیرہ نو اشاریہ اکیس پیسے کے اوپر ہے میں نے کہا تھانکیو تھانکیو یہ بات ہوئی ہے کہ میں نے ویٹ کرنے کے لیے ہوا کہ لیرہ جو ہے وہ واپس اپنے ریٹ کے اوپر آ گیا تو آپ کو یہ انفرمیشن کیسے لگئے اچھی لگئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور ہمارے نیو چینل کو بھی سبسکرائب کریے وہاں پر آپ کے لیے سرپرائز ہے بابرزولف کا ویڈیو سرچ کریں کسی بھی ویڈیو کے نیسے جا کے ڈن کریے اور لیکی ڈرام میں حاصل ہو جائے اللہ حافظ